دوسوں کو تکلیف میں دیکھا دھیان نہ دیا یہ بہت بری بات ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل تنب رہا ہو اور کسی کی تکلیف کو دیکھ نہ سکے درست کھائے ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السامان جو زمین پہ ہیں تم ان پہ رحم کرو تو آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا کہ راتیہ ری سے پاک جاتا ہے کہ بنی اسرائیو کی ایک بدکار عورتی دواف تھی تو سب دروش عورت تھی اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا تو اس کو پانی پلایا پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس کی زندگی کے سب گناہ معاف کرنا اب آپ اتائیے کہ کتے کو پانی پلانے پر سارے گناہ معاف ہوئے اگر وہ کسی پیاسے انسان کو پانی پلاتی تو کتنا بڑا درجہ بڑا تو اتنے بڑے گناہ زندگی کے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے معاف کر دی ہم کسی انسان پر ترس کھا لیں گے اس کی مدد کریں گے اس کو کھلائیں گے کھلائیں گے یہ بیماری میں اس کی دیمار دالی کریں گے تو اللہ ہم سے کتنے خوش ہوگے جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرتا ہے تو نیک بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے آسان کام ہے ارادہ چاہیے اور اس کی یہ پرشے چاہیے اللہ آسان فرما کتاب ہی واقعہ لکھا ہوئے ابراہیم ادم ایک بادشاہ تھے طبیعت کے نیرے اور ان کے دل میں تمنہ تھی کہ میں اللہ والا من جاؤں ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ کمرہ ہے اس میں روشنی ہے اور ایک بھوڑا آدمی بیٹھا ہوا بھوڑا کوئی رسک میں آ رہا ہے انہوں نے اسے پوچھا تم کون ہو حقا میں خرشتہ ہوں کیا لکھ رہے ہو اس نے کہا میں ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ابراہیم ادم نے کہا کہ بھائیم میرا نام ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ تو بادشاہ ہیں میں سارا دن لوگوں کے دنیا کے کاموں میں خسے رہتے ہیں تو آپ کا نام اللہ کے چاہنے والوں میں نہیں آ سکتا آپ کا نام نہیں ہے ابراہیم ادم رحمد اللہ کو بڑا دخوا ابراہیم ادم رحمد اللہ نے کہا کہ اچھا پھر ایسے کرو میں سارا دن اللہ کے بندوں کے کام کرتا ہوں تو میرا نام اس فیرس میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرنے ہیں میں غیبوں کے کام کرتا ہوں جو مشکل میں فضا ہوتا ہے اس کو کام کرتا ہوں مصیبت زبا کی عزیبت کو ضرور کرتا ہوں میں سارا دن اسی کام میں لگا رہتا ہوں تو میں اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہوں تو میرا نام اس میں لکھ لو اس نے کہا اچھا لکھ لوں گا خواب ختم ہو گیا پھر کچھ عرصے کے بعد اسی طرح کا خواب پھر دیکھا اب کے دفعہ مونے بندے اس سے پوچھے کون ہو کیا کر رہے ہو میں بیٹا کر اس نے منا رہا کیا کر اس منا رہے ہو اس نے کہا میں ان مندوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں میرا نام ان میں شامل ہے نہیں آپ کا نام جو شامل نہیں اچھا جی مدعو میرا نام کسی فیرست میں شامل ہے تو فریچے نے کہا ہاں تمہارا نام کہیں دیکھا تو ہے میں نے اس نے ایک لوکاوت ہٹایا تو ایک فیرست نکالی اس نے کہا کہ یہ فیرست ہے ان مندوں کی جن مندوں سے اللہ محبت کرتے ہیں اور اس میں سب سے اوپرے برہنج کا دھمتا نام لکھا کہ تم چونکہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہو تو اس لئے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرماتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیارا ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لئے محبت کریں دنیا کے لئے نہیں اللہ کے لئے دوسرے کی تکلیف پر دیکھیں تو ہم اس کے ساتھ مدد کریں اس کی ہیلپ کریں ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ پریشان ہال بندے کو دو پیار کے بول بول دیں تو وہی کافی ہوتے ہیں اس کو تسلیح ہو جاتی ہے اس کا غم ختم ہو جاتا ہے اور ہم کئی مرتبہ ایسے بندے کو دو بول پیار کے بھی نہیں بول سکتے تسلیح بھی نہیں دے سکتے تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کرنے چاہ لکھنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے ہیں جو بندہ اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے گا اللہ تعالی اس کو قیامت کے رسوہ نہیں کرنے اللہ تعالی کا وعد ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے محبوب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو رسوہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالی کی ایمان والوں کو قیامت کے رسوہ نہیں کرنے اپنے طرف سے جو کوشش کرتے ہیں ان کے نیکی میں آگے بڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیح اتا کرنے آمین انسان کی قدر و قیمت اس کے دل کے حساب سے ہے اگر دل سمرہ ہوا ہے تو انسان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بہت ہے اور اگر دل بگڑا ہوا ہے تو اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت پھری ہوئی ہو دنیا کی تو اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہی نہیں ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی اللہ مانا کافر کو کھانا کنے نہیں دیتا